بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ایک نئے ویڈیو ایک نئے ایکسرسائز اور ایک نئے قویشن میں ہم کر رہے ہیں کلاس نائت ماتمیتک سے ایکسرسائز 3.2 کا قویشن نمبر 1 یونٹ نمبر 3 کا یہ سکنڈ ایکسرسائز ہے اور آج ہم اس میں کبر کریں گے اس ویڈیو میں ہم کبر کریں گے قویشن نمبر 1 کے تمام پارس اور قویشن نمبر 2 کے تمام پارس تو ویڈیو کو بغیر سکیپ کے بغیر مسکیے آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کے یہ دو قویشن کمپلیٹلی کبر ہو جائیں ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سکرین پر شہر ہو رہا گا ورس اپ نمبر تو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے ورس اپ ضرور جوائن کریں ورس اپ گروپ جو ہے کلاس نائن کا اس میں اپنے ایڈمیشن کو یقینی بنایں کیونکہ وہ بہت ایلپ فل ہے آپ کے لئے کچھ ویڈیوز جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ جو میرے سٹوڈنس ورس اپ گروپ میں ہیں انہوں نے آپ سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں بہت پہلے ویڈیو دیکھ چکے ہیں اس کے لئے لنکس وغیرہ جو آپ کو یوٹیوب پہ ڈھوڑنا مشکل ہوتا ہے ورس اپ پہ میں ازیلی آپ کو فارورٹ کر دیتی ہوں پہ سٹ پیپر کے انشاءاللہ کوششن جو ہے وہ بھی سالف کر کے شیئر کرتی ہوں بہت کچھ ہے ورس اپ گروپ میں اگر آپ جائنگ کریں گے تو آپ کے لئے اس میں بہت بینیفٹ ہے تو کوششن نمبر ون اس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوششن نمبر ون اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہے اور ان سب پارٹس کے لئے پوچھا یہ گیا ہے write the following in the logarithm form اب جو concept for exercise 3.2 میں نے آپ کو سکھایا تھا اس میں بہت کچھ میں نے آپ کو سکھایا تھا اس میں یہ بھی سکھایا تھا کہ ایک exponential form ہے ٹھیک ہے logarithm form ہے اب جو exponential form ہے وہ کیا ہے a power x is equal to y ٹھیک ہے اب دیکھ لیں یہ a ہے base ہے یہ ہمارے پاس x exponent ہے اس کا اور یہ y ہے ٹھیک ہے لیکن logarithm form بھی ہے logarithm form کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے log a y is equal to x اب ہمارا جو question ہے وہ یہ والا form ہے ہمیں convert کرنا ہے اس والے form میں تو سمپل ہے اب اس کو کرتے ہیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جو ہمارا question ہے اسے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے logarithm form میں convert کرنا ہے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے logarithm form کیا ہوگا یہ والا ہوگا سب سے پہلے log لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر a a ہمارے پاس کیا ہے 7 ہے ٹھیک ہے جو base ہے وہی یہاں پہ 7 لکھ لینا ہے y پھر لکھنا ہے y ہمارے پاس کیا ہوگا equal کے اس طرف والا ہے y ویڈے نائن ڈیس کو کو ایکوال لیند ہے کس کے ایکوال لیند ہے x کے x کیا ہے بیس کا power کیا ہے یہاں پہ 2 اور یہ ہوگا اس کا answer simple and easy ہے جس اپنے اگر conceptual ویڈیو دیکھا ہے جس میں 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 نے آپ کو سکھایا ہے کہ ایکسرسائیس 3.2 میں ہم جو کوسٹن کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نے آپ کو سکھایا ہے ابجیکٹیو کے لئے آپ کو بتایا کہ کیا کیا ابجیکٹیو آ سکتے ہیں تو وہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت سیمپل ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو ابھی دیکھ لیں ڈسکرپشن میں لنکس میں نے دے دی ہے کانسپچول ایک پلیلسٹ ہے اور ایک جو کمپلیٹ ایکسرسائیس کا پلیلسٹ ہے تو کانسپچول پلیلسٹ میں جا کے کانسپٹ فور ایکسرسائیس 3.2 کو دیکھ لیں اب اس کے باقی پورٹس کرتے ہیں کسی نمبر ون کے باقی پورٹس سالف کرتے ہیں یہ اس کا پارٹ 2 ہے اب اس میں جو ہمارے پاس اے ہے وہ کیا ہے ٹو ایکس وائی ہے اور یہ ہمارے پاس ایکس ہے ایٹ اینڈ یہ وائی ہے تو اس کو لگرٹرین فارم میں کرنا ہے لاغ لاغ کے ساتھ بیس لگے گا بیس کیا ہے ٹو ہے then y لگے گا y یہ ہے and then ہمارے پاس is equal to x ہے تو x کیا ہے یہ ہے then part 3 part 3 بھی اسی طرح سے ہے ہمارے پاس z یہ بیس ہے یہ x ہے اور یہ مارے پاس y ہے تو لاغ لکھ کر اس کے ساتھ بیس لکھنا ہے کیا ہے z ہے پھر اس کے ساتھ y لکھنا ہے کیا ہے one ہے y یہاں پہ and then is equal to x تو یہ ہمارے پاس x ہے then اس کا part 4 ہے اب اس کو بھی لاغ لکھ کرنا ہے لاغ لکھ کر بیس بیس کیا ہے 5 then ہمارے y لکھنا ہے one upon 125 ہے y and then ہمیں x لکھنا ہے جو کہ minus 3 کے اقل ہے and then یہ ہے اس کا last part اس میں بیس کیا ہے 3 ہے y 27 کے اقل ہے and جو ہمارے پاس اس کا x ہے وہ یہ دیکھ لو power 3 تو اس کے ساتھ question number one تو ہو گئے complete اب کرتے ہیں question number two okay تو question number two میں نے آپ کے لئے اس کا part one لکھ لیا ہے question number one کی طرح اس کے بھی بہت سارے parts ہیں question number two میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے write the falling in the exponential form اب یہ میں آپ کو کہا تھا نا یہ exponential form ہے یہ logarithmic form ہے اب یہ دیکھ لو اس کی جیسا ہے log پھر base ہے جو کہ 8 ہے log of a and then y معنی پاس یہ دیکھ لو one and is equal to x بالکل اس form میں لکھا ہے تو اب یہ convert کرنا ہے اسے اس form تو simple ہے کر لیتے ہیں اب جس جس نے conceptual ویڈیو دیکھا ہے ان کے لئے یہ easy ہے جس نے نہیں دیکھا ان کو پہ توڑا سا confusion ہو سکتا ہے اچھا سب سے پہلے تو ہم question لکھ لیتے ہیں dear students اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو اس کو ضرور like کریں میں آپ لوگوں کے لئے help کرتے ہوں تو آپ بھی توڑا سا مجھے help کر لیں اور میرے channel کو grow کرنے میں help کریں کیونکہ اس channel سے اب تک مجھے کوئی بھی income نہیں ہو رہا اور income نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے مشکلات در پیچھیں اچھا تو دوستو یہ دیکھ لیں یہ میں نے question کو تارا اب اس کا exponential form لکھنا ہے exponential form یعنی اس طرح سے لکھنا ہے اب دیکھ لو log a log a یعنی log log کے یہاں پہ جو لکھا ہے وہ a ہے یہاں پہ سب سے پہلے a تو کیا ہوگا 8 a کی اوپر x ہے اور یہاں پہ log a y is equal to x تو کیا ہے یہاں پہ x کی جگہ 0 ہے تو h کی اوپر 0 لکھ لو and then equal y لکھنا ہے y کی جگہ یہاں پہ کیا ہے 1 اب آپ کو یہ چیز یاد ہونا چاہیے یہ چیز میں نے آپ کے لئے explain کیا تھا conceptual video میں یہ چیز آپ کو یاد ہو گئے تو آپ اس کو easily convert کر سکتے ہو اور easily آپ کا answer آگے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کوشش کریں کہ اس چیز کو اپنے question کے ساتھ لکھ لیں کیونکہ exponential form ہے تو وہ کیا کر رہے exponential form یہ دیکھ لو a پور x is equal to y اس form میں convert کرنا ہے log والے اسے کو تو log والے اسے کو بھی لکھ لیں ٹھیک exponential form لکھ لیں and then view کر کے یہاں پہ as we know کہ یہ اس کے equal ہے and یہ اس کے equal ہے تو جب آپ exponential form کو use کر رہے تو آپ implies to this کر لیں کیوں کیونکہ آپ اس وقت exponential form کو find out کر رہے log والے سے لیکن جب آپ log والے find out کریں گے تو arrow کا face اس طرف کر لیں اس کو آپ ہر question کے ساتھ لکھیں گے تو well and good لیکن جیسے exam میں آپ ایک ہی question کرتے ہو تو اس کے ساتھ لکھیں گے لکھیں گے باقی آپ کا جو homework ہے اس میں سارے question کے ساتھ اگر آپ نہیں بھی لکھتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ log atomic form اسے کہتے ہیں and exponential form اسے کہتے ہیں اب question number 2 کے باقی parts کو بھی solve کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے question number 2 کا second part اس میں آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہ log atomic form میں given ہے اور ہمیں اس کو لکھنا ہے exponential form میں لگرتم form یہ پہلے اتارنا ہے exponential form فارمولی کے حساب سے یہ ہمارے پاس base ہے اس کا power فارمولی حساب سے x x یہ لکھ and then is equal to y تو y کی جگہ x تو یہ لکھ لیں یہ ہو گیا اس کا logarithm form دیکھو وہ فارمولی ہے اگر یہاں پہ x لکھا ہے تو آپ نے اس فارمولی کو follow کرتے ہوئے یہ چیز یہاں پہ لکھنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ x ہے تو یہ صرف آپ کے لئے ایک الگ question ہے وہ x اور y نمبر ہے وہ base 4 ہے then equal کے اس طرف جو نمبر ہے 3 لکھ and then equal to log 4 کے ساتھ جو نمبر ہے وہ y ہے یہ ہو گیا then یہ ہو گیا ہے کا part 4 and part 5 اس میں بھی یہ log کے ساتھ 7 ہے یہ بیس ہو گیا یہ ہمارے پاس اس exponent ہو گیا and then y y equal and last میں ہمارے پاس ہے question اب دیکھ لوگ x x کی جگہ ہے اور y y کی جگہ ہے تو یہ پہلے question پہ part 2 ہے اس میں x y کی جگہ لکھاتا okay exponential form میں base کے 5 پھر x equal to x تو یہ لکھ لیا آپ نے form سے اٹھا exponential پہ نیہا پہ نیہا پہ جو نیہا پہ y کی پھلے it is equal to y اور اس کے ساتھ question number one and question number two complete ہوتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارا help ملاؤ ہوگا تو آپ بھی سا help اپنے teacher پھلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو میں مجھے آپ سب کے مدد سے 1000 پلس ویوز چاہیے تو 1000 پلس ویوز کے لئے آپ لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو نہیں ہو رہی تو مجھے اس کو چلانے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے تو آپ مجھے 100 روپیز پاکستانی donate کر سکتے ہے نمبر جو ہے جیس کش اکاؤنٹ کا وہ گیون ہے اس نمبر پر آپ مجھے منی ٹرنسفر کر سکتے ہے اگر آپ ورسپ گروپ کو کلاس نائن کے جوائن کرنا چاہتے ہے تو آپ ورسپ نمبر پر بھی دابطہ کر سکتے ہے آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت